اسرائیل کے تعاون سے پاکستان اپنی پانی کی کمی پر قابو پا سکتا ہے اور اپنی بڑھتی ہوئی عبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل کی جدید آبی ٹکنالوجی کو سیکھ سکتا ہے اور اپنا سکتا ہے یہ سارے دلائل وہ لوگ دیتے ہیں جو اسرائیل کو تسریم کرانے کی حامی ہیں لیکن یہ سارے دلائل دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہودی ایک کٹر اور نسل پرست قوم ہے جو دو گروہوں فلاشا اور عشق نازی میں تقسیم ہیں فلاشا وہ یہودی ہیں جو ایتھوپیا سوڈان اور دیگر افریقی ممالک سے لاکر اسرائیل میں بسائے گئے جبکہ عشق نازی وہ یہودی گروہ ہیں جو یا تو اسرائیل میں پیدا ہوا یا عرب خطے کے کسی ملک میں ان کی پدائش ہوئی یہ عشق نازی یہودی نسلی اعتبار سے گوری چمری والے یہودی کہلاتے ہیں یہ عشق نازی یہودی اس قدر نسل پرست اور متعصف ہوتے ہیں کہ اگر کسی عشق نازی کو جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہو اور کوئی دوسرا ہم نسل یہودی خون دینے کو میسر نہ ہو تو یہ مرنا پسند کرتے ہیں لیکن دوسری نسل والے یہودی یعنی فلاشا یہودی کا خون استعمال کرنا یا اسے لینا پسند نہیں کرتے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حامی بار بار دہراتے ہیں کہ پاکستان پانی کی کمی کا سامنا کرنے والے دس ممالکی فہرست میں شامل ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیای ممالک کو آئندہ دس سے پندرہ سال میں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا جس کے بعد گزا کا حصول بھی انتہائی دشوار ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں ہمیں اسرائیل کی طرف دیکھنا چاہیے اسرائیل پانی کی ریسائیکلنگ میں عالمی رہنما ہے ایسا وہ کہتے ہیں یہ اپنے تقریباً نوے فیصد پانی کو ریسائیکل کرتا ہے جو عالمی سطح پر کسی بھی دوسرے ملک سے تقریباً چار گنا زیادہ ہے اسرائیل کے تعاون سے پاکستان اپنی پانی کی کمی پر قابو پا سکتا ہے اور اپنی بڑھتی ہوئی عبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل کی جدید آبی ٹکنالوجی کو سیکھ سکتا ہے اور اپنا سکتا ہے یہ سارے دلائل وہ لوگ دیتے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرانے کی حامی ہیں اور اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ملٹری ہارڈ ویر فروخت کرنے میں امریکہ کی ہچکچاہت اور چینی دفاعی سادو سمان کے عوست میار کی وجہ سے پاکستان جنگی سادو سمان کے حصول کے لیے نئے دفاعی شراکتداروں کی تلاش میں ہے وہ اس لیے کہ بھارت کے ساتھ روایتی برابری برقرار رکھی جا سکے پاکستان اسرائیل کے جدید ترین جنگی سادو سمان کا فائدہ بھی اس وقت اٹھا سکتا ہے جب پاکستان اسے تسلیم کر لے اور اس حوالے سے وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے اسرائیل کا ایچ ایکس کفٹی ہیلیکاپٹر وہ پاکستان کو بلوچستان اور افغانستان سے متصل شمال مغربی علاقوں میں دہشتگردی کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جنگی سادو سمان کی حوالے سے پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کر سکتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کے بہترین سٹارٹ اپ سیکٹرز میں شامل ہے اور اس کے پاس پاکستان کی ابرتی ہوئی اور امید افضا سٹارٹ اپ انڈسٹری کو پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے یہ سب اسرائیل سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ اسے امید لگانے والے پاکستان کو اسے تسلیم کرنے کے مشورے دیتے ہیں پاکستان میں ہونے والی دہشتگردانہ کاروائیوں کو اکثر بھارت اور اسرائیل کا گٹ جوڑ قرار دیا جاتا ہے اگر پاکستان اسرائیلی ریاست کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے تو ملک میں دہشتگردی کے واقعات میں بھارت اکیلا ہو جائے گا یہ بات اگرچہ مزیقہ خیز ہے لیکن بہرحال یہ بات بھی وہ کرتے ہیں لیکن یہ سارے دلائل دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہودی ایک کٹر اور نسل پرست قوم ہے جو دو گروہوں فلاشہ اور عشق نازی میں تقسیم ہیں فلاشہ وہ یہودی ہیں جو ایتھوپیا سوڈان اور دیگر افریقی ممالک سے لاکر اسرائیل میں بسائے گئے ان کو یہاں دوسرے درجے کے شہری کے حقوق حاصل ہیں جبکہ عشق نازی وہ یہودی گروہ ہے جو یا تو اسرائیل میں پیدا ہوا یا عرب خطے کے کسی ملک میں ان کی پدائش ہوئی ان یہودیوں کا مقام ان فلاشہ یہودیوں سے اسی طرح ہی ہے کہ جیسے امریکہ کے اندر سفید فاموں کو سیاہ فاموں پر برطری حاصل ہیں یہ عشق نازی یہودی نسلی اعتبار سے گوری چمڑی والے یہودی کہلاتے ہیں یہ عشق نازی یہودی اس قدر نسل پرست اور متعصب ہوتے ہیں کہ اگر کسی عشق نازی کو جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت ہو اور کوئی دوسرا ہم نسل یہودی خون دینے کو میسر نہ ہو تو یہ مرنا پسند کرتے ہیں لیکن دوسری نسل والے یہودی یعنی فلاشہ یہودی کا خون استعمال کرنا یا اسے لینا پسند نہیں کرتے آپ نے اس بات کی تصدیق کرنی ہو تو 2019 میں اسرائیل میں ہونے والے فسادات کا متعلیہ کر لیں ان فسادات میں عشق نازی یہودی پولیس اہلکار کی ہاتھوں ایک فلاشہ یہودی کے قتل پر فسادات برپا ہوئے تھے درجنوں شہریوں پر تشدد کیا گا تھا اور درجنوں شہری جڑپوں کے اندر مارے گئے تھے تل عبیب سمیت درجنوں شہروں میں پٹرول پمپ اور گاڑیوں کو جلا دیا گیا تھا اور اس کے بعد اسرائیل میں کرفیو نافذ ہو گیا تھا ایسی نسل پرست کٹر اور متاثب قوم سے مفادات کی امید لکھنا یہ کوئی احمق ہی ایسا کر سکتا ہے یا وہ شخص کے جسے محض کرائے پر حاصل کیا گیا ہو یا اس کی اپنی کوئی تعلیم تربیت اور تحقیق نہ ہو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کی ٹکنالوجی استعمال کر کے بنجر زمین کو سرسبز بنایا جا سکتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی زیادہ تر افراد یہی ایک مضبوط دلیل اپنے طور پر دیتے ہیں یہاں میں اس ٹکنالوجی کے حوالے سے بھی وعدے کرتا چلوں کہ یہ اسرائیل کے یہ جو ٹکنالوجی ہے مسنوی اپارچر ٹکنالوجی جو زمین کے نیچے جمع ہونے والی نمی تک بسری اور مقداری رسائی فرہم کرتی ہے اس کے ساتھ اسرائیلیوں نے اسی ٹکنالوجی کی مدد سے پھلوں اور سبزیوں کے بیڈیو میں ایسی جینیاتی تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور ایسے پودے تیار کیے ہیں کہ جو ایسی زمین پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں جہاں پانی بارہ سو سے دو ہزار فٹ تک گہرائی میں ہو اور یہ پودے چالیس فیصد نمک والے پانی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سلیکون کے استعمال سے بھی جینیاتی سبزیاں اور پھل تیار کیے ہیں ان سب کے اندر وہی مسنوی اپارچر ریڈار ٹکنالوجی کا استعمال ہوا ہے اور یہ ٹکنالوجی کہاں سے اور کس نے بنائی اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسنوی اپارچر ریڈار ٹکنالوجی وسائل نہ ہونے کے باوجود کراچی انیورسٹی کے طالب علم حیات عمران نے دو ہزار تین میں متعارف کروائی تھی حیات عمران نے حکومت انجیوز اور مخیر حضرات سے درخواستیں کی تھی کہ ابھی میرا تجربہ ابتدائی مراحل میں ہے اسے قومی مفاد میں استعمال کرنے کے لیے میری مدد کی جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں ملک کو بہت کچھ دے سکتا ہوں لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی حکومتی سطح پر تو کیا کسی نجی ادارے نے بھی اس زرخیز دماغ کی قدر نہیں کی اور یوں دو ہزار دس میں ملک کا یہ ذہین دماغ دردر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد امریکہ اسرائیل کی ایک عالمی شہرت یافتہ ملٹی نیشنل ایرو سپیس اور دفاعی ٹکنالوجی کی کمپنی نارتروپ گرومن کارپوریشن کی دعوت پر پاکستان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا اور پھر اسرائیل نے یہ ٹکنالوجی حاصل کر لی اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا اور آج وہ اس کے بلبوتے پر دنیا کو کنٹرول کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے نارتروپ گرومن کارپوریشن ایک امریکی ملٹی نیشنل ایرو سپیس اور دفاعی ٹکنالوجی کی ایک ایسی کمپنی ہے کہ جس میں تقریباً نوے ہزار سے زائد ملازمین ہیں اور تیس بلین ڈالر سے زائد اس کی سلانہ آمدنی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑے ہتھیاروں کے منوفیکچرر اور فوجی ٹکنالوجی فرام کرنے والوں میں سے ایک ہے اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی رٹ لگانے کی بجائے حیات امران کو وسائل دے کر آگے بڑھنے میں مدد کی ہوتی امریکہ اور اسرائیل کو حاصل ہونے والی ٹکنالوجی پاکستان کو بھی حاصل ہو سکتی تھی یہاں اسرائیل کو تسلیم کر کے یہ ٹکنالوجی حاصل کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی حیات امران ہیں انہیں تسلیم کیا جائے اگر انہیں تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اہمکانہ باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی